اسلام علیکم سبسکرائب نہیں کیا تو چنل کو سبسکرائب کر لیجئے مزید اگر آپ لوگ ہمارے آن لائن ارننگ کے پیڈ کورسز کرنا چاہتے ہوں یہاں پر کورسز آپ کو بتا دیئے گئے ہیں جس میں یوٹیوب ماسٹر کلاس ہے فائیور ہے فیس بوک ارننگ کورس ہے کرپٹو کرنسی کورس ہے اور ڈیفرنٹ کورسز ہیں تو اگر آپ لوگ اس میں انڈرول کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس اور کمنٹ سیکشن میں جائیں وہاں پر ووٹسپ نمبر میں نے دیئے ہوئے آپ جا کے ہمیں ووٹسپیں ایسے ہی کر سکتے ہیں اور آپ مزید کورسز کے حوالے سے جان سکتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ ہے اور کس طرح سے ہم لوگوں نے کام کرنا ہے تو بسیکلی ہم لوگ بات کر رہے ہیں ای کامرس کے بارے میں لیکن رکیے ای کامرس ویداؤٹ انویسمنٹ تو یہ ای کامرس کا ایک پلیٹ فارم ہے جسے کہتے ہیں مرکز ٹھیک ہے اس کے ہم اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں گے آج اور اس کے تروں ہم کام کرنا سیکھیں گے اگر آپ پہلے مرکز کو جانتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس ویڈیو میں صرف مرکز کو انٹرڈیوز نہیں کرنے آئے بلکہ آپ کو وہ مارکٹ پلیس بھی بتاؤں گا جہاں سے آپ کو اچھے آرڈرز ملنا شروع ہو جائیں گے تو یہ کام کیسے کرتی ہے جو نئی دیکھ رہے ہیں لوگ جن کو پہلی دعا بتانے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ای کامرس سے ایک بہت زیادہ چل رہا تھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ نے جا کے کپڑے خود لانے ہیں آپ نے شوز لانے ہیں ان کی پکچر لینے ہیں اور انٹرنیٹ پر ان کو لگا دینا ہے کوئی بندہ آپ کو آرڈر دے گا تو آپ نے ٹی سی ایس کے پاس جانا ہے وہ مکمل ایک سارا پروسیجر ہوتا تھا لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب ایک اور اس میں ہوتا ہے ڈراب شپنگ جس میں کیا کرتے ہیں کہ پہلے کسی نے آرڈر لگایا ہوگا ٹھیک ہے ایمازون پہ یا OLX پہ کئی پہ بھی آپ نے اسی کی پکچرز اٹھائیں اور آپ نے خود بھی لگا دی اور پرائس سوڑی زیادہ کر دی اگر آپ کے پاس آرڈر آ گیا تو آپ نے اس بندے کو آرڈر دیا اور وہ اس کو پلیس کر دے گا تو یہ ہوتی ہے ڈراب شپنگ ٹھیک ہے مطلب خود آرڈر ہولڈ نہیں کیا لیکن ان دونوں چیزوں کا سلوشن ای کامرس اور ڈراب شپنگ کا سلوشن لے کے مرکز اپلیکیشن آئی ہے جس نے کیا کیا ہے کہ یہ آپ کو اپلیکیشن کے اندر ہی ساری چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں شوز ہیں کلوکس ہیں ہر چیز اس میں آویلیبل ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جسٹ ان کو شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ اور آپ نے صرف آرڈر لانے اگر آپ آرڈر لاتے ہیں تو اس میں آپ اپنی مرضی کا پروفٹ رکھ سکتے ہیں مطلب اگر دو ہزار کا ایک شوز ہیں تو آپ اس کو پچیس سو کا بیش سکتے ہیں ٹھائیس سو کا تین ہزار کا پانہ ہزار کا جتنا آپ چاہتے ہیں آپ اس پر اپنا پروفٹ رکھ سکتے ہیں اور وہ پروفٹ آپ کو آپ کے ایزی پیسہ جیس کا ہے یا بینک اکاؤنٹ کے اندر مل جائے کرے گا تو یہ ساری باتیں تھیوری میں تو آپ کو سمجھانی نہیں ہے تو چلتے ہیں اپلیکیشن کی طرف اور آپ کو مکمل سکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں کام کرتی ہیں تو سائٹ پر میں نے مرکز اپلیکیشن کو اپن کر لیا اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ بیسک بنا لی جیگا ٹھیک ہے یہاں پر آتا ہے ہوم کیٹیگریز پھر سرچ ہے پھر آرڈرز ہیں اور اس کے بعد پروفائل ہے سب سے پہلے آپ نے پروفائل میں آنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے بزنس ڈیٹیلز میں جا کے یہاں پر بزنس لیم لکھا ہوا ہے تو میں نے جیسے کاشیف شو رکھ دی ہے کیونکہ میں یہاں پر صرف اور صرف شوز ہی بیچنے والا ہوں آپ اپنے لحاظ سے بزنس کا نام رکھ سکتے ہیں کوئی بھی اور یہ کیا کریں گے کہ جب آپ کا پارسل پہنچائیں گے کسی کے پاس تو آپ کا جو بزنس کا نام ہوگا اس کے وہ نام لکھ کر بھیجوائیں گے تاکہ لگے کہ آپ نہیں آرڈر دیا ٹھیک ہے تو آپ اس میں اپنا نام رکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آجائیے گا کہ پیمنٹ میتھڈ ایڈ کریں یہاں پر آپ اپنا پیمنٹ میتھڈ ایڈ کر دیجئے گا ایزی پیسہ جیس کیش جس میں بھی آپ اپنا پروفٹ لینا چاہتے ہو جس میں آپ کو لگتا ہو کیا منتلی میں نے اگر کمانا ہے اور جو مجھے آئے گا پروفٹ وہ کس میں آئے تو وہ آپ جو ہے وہ ایزی پیسہ رکھ سکتے ہیں جیس کیش رکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو ویکلی بیسیس پر آپ کی پیمنٹ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم چلتے ہیں کیٹیگریز کے اندر اب کیٹیگریز کے اندر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ کیٹیگریز ہیں اور کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں یہاں پر ویلیبل ہیں میں کیا کرنے والا ہوں میں یہاں سے شوز کو سیلیکٹ کرنے والا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا جو ہے نا اس میں ایکسپیرنس ہوئے اور میں نے تھوڑا سا انٹرسٹ لیا ہے شوز کے کیٹیگریز میں اور یہ تھوڑا آسان بھی ہے کیونکہ شوز میں زیادہ اتنا کوئی مسئلے نہیں ہوتے عورتوں کے کپڑوں کے اندر تصویریں بہت ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہوتا ہے تو شوز میں اتنا زیادہ ایشیو نہیں ہے تو یہاں سے میں نے اوپن کر لی ہے یہ آئیٹمز آپ جو مرضی آئیٹم سیل کرنا چاہتے ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ میں ہے آپ وہ سیل کر سکتے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ آفرز بھی آتی رہتی ہیں وہ بھی آپ اویل کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کہا کرنا ہے اس کی پروفائل بنانی ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی آئیٹم چوز کرنی ہے جیسے میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے یہ شوز بہت اچھے لگ رہے ہیں پریمیم کالٹی سنیکرز فارمن ٹھیک ہے اور اس کی کیا پرائس ہے انہوں نے جو دی ہوئی ہے وہ دو ہزار پانچ سو پچیز ہے اب آپ اس کو تین ہزار کا بھی بیش سکتے ہیں پین تیس سو کا بھی بیش سکتے ہیں کیسے بیچنے اب بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے ڈیٹیلز یہاں پر لکھا ہوئے اور نیچے لکھا ہوئے کوپی ڈیٹیلز آپ نے اس کو کوپی کر لینے اور اس کی جتنی بھی پکچرز ہیں آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینے تو یہ جو ڈیٹیلز آپ نے کوپی کی ہوئی ہیں یہ آپ نے اپنے تائے، پھپی، چاچی، ممی جو بھی ہیں ساروں کو آپ نے بھیجنی ہے ٹھیک ہے شروع کے آرڈرز وہاں سے لینے اپنے رشتہ داروں میں بھیجیں جتنے بھی آپ کے ریلیٹیلز ہیں آپ کے محلے دار ہیں سب کو بھیجیں اور جو جو لوگ آپ کو آرڈرز دیں گے آپ نے سٹارٹ وہاں سے لینے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک ایک اگزمپل کے طور پر بتاتے تھا ہوں جیسے آپ نے واتسیپ پہ کسی کو سینڈ کرنا ہے میں یہاں سے ای میل کے تھروں کر رہا ہوں آپ واتسیپ کے تھروں بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے مکمل جو ہے وہ شوز کی ڈیٹیلز آگئے اور یہ میں کسی کو بھی سینڈ کر سکتا ہوں تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو سینڈ کرنی ہے اب بہترین کونسا پلیٹ فارم ہے وہ ہے فیس بک مارکٹ پلیس تو آپ نے اپنی فیس بک اوپن کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے مارکٹ پلیس کو اوپن کر لینا ہے جیسے آپ مارکٹ پلیس اوپن کرتے ہیں آپ دیکھیں گے ڈلی لوگ یہاں سے پوسٹ کر رہے ہوں گے اور اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے خود بھی یہاں پر جو ہے وہ پوسٹ کرنا ہے سل کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہ کریٹ لسٹنگ کہے گا آپ کو آپ یہاں سے جو ہے وہ کریٹ لسٹنگ کر سکتے ہیں آئیٹمز میں جا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی نیو لسٹ بنا سکتے ہیں اور پراپر آئٹمز یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر دیکھیں ایڈ فوٹوز آگیا ہے ٹائٹل دینا ہے پرائس دینا ہے اس کی ٹھیک ہے اور جتنی بھی پرائس ہے جیسے کہ پچیس سو رپیا ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ پین تیس سو کر دینا ہے یا کوشش کریں کہ فائف انڈرڈ کا پروفٹ رکھیں ٹھیک ہے تین ہزار کا بیچیں تو اس طرح سے آپ نے فیس بوک کی اوپر مارکٹ پلیس پہ جانا ہے اور سیکنڈ لی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے OLX یوز کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ OLX سے میں خود بھی کافی زیادہ پرچیز کرتا ہوں چیزیں اور میرے ایڈز کافی زیادہ یہاں پر لگے بھی ہوتے ہیں ایکٹیو ایڈز میں بھی آپ دیکھیں گے تو کافی ایڈز میرے ایکٹیو ہوں گے چار تو ایکٹیو ایڈز ہے ٹھیک ہے باقی بھی نیچے آپ دیکھیں تو میں کافی زیادہ چیزیں بیچتا بھی ہوں اور میں یہاں سے خریدتا بھی ہوتا ہے تو OLX ایک بیسٹ اپشن ہے جہاں پر آکے آپ جو ہے وہ ایڈز لگائیں گے لوگ آپ سے وہاں سے بھی چیزیں لیں گے اور سیکنڈ نمبر پہ آپ نے فیس بک مارکٹ پیس کو چوز کرنا ہے تھرڈ نمبر پہ آپ وٹس ایپ کے ڈیفرنٹ گروپس میں جا سکتے ہیں جب لوگ آپ کو آرڈر دے رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک آرڈر لٹس پوز آ جاتا ہے تو اب آپ نے یہ کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ مرکز کی اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے پلیس آرڈر کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا سائز سیلیکٹ کرنا ہے کونٹیٹی آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کا جو پروفٹ ہے یہاں پر اپنا پروفٹ لکھنے نہ بھولیے گا میں لٹس پوز پانچ سو لکھ دیتا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہاں سے یہ کہے گا کہ ٹوٹل اپ پائز تین ہزار ایک سو پندرہ ہوگی ہے ٹھیک ہے پانچ سو جو ہے وہ ہمارا پروفٹ ہے دوزار پانچ سو پچیس مرکز کے ہیں اس کے بعد نووے روپے ڈلیوری چارجز ہیں جو کہ میرے خیالے وہ بہتر ہیں اس کے بعد سائز ہے وہ آپ سیلیکٹ کر لیجئے گا جو بھی بندہ بتائے گا کہ سائز جو بھی اس کو جو ہے وہ چیک کرنا ہے ٹھیک اب یہاں پر ایک ہی سائز اویلیبل ہے اس ٹیم تو آپ نے یہ چیزیں چیک کر لینی ہے کہ سائز کتنا کون سا اویلیبل ہے میں آرڈر نوو پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہ جو کسٹمر کا نام ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں جو بھی آپ نے کسٹمر سے لی ہوں گی آپ نے یہاں پر پیسٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ آرڈر کر دینے اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ مرکز خود اس آرڈر کو پنچائے گا جس کے تھرو آپ لوگ جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے صرف آرڈرز آپ کو لانے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آرڈرز لانا کوئی بچوں کا کھیل ہے بہت آسان ہے مشکل ہے میں سمجھتا ہوں لیکن یہ ہے کہ جو لوگ سیریس میں کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ واقعی محنت کرنی ہے تو وہ یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ آن لین ارننگ ایک حلوہ ہے اور ایسے ہی آجیں گے پیسے اور چھت پر پھاڑ کے جو ہے نا پیسے آئیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا آپ کو ریال میں محنت کرنی پڑے گی اور ریال میں ارننگ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ واقعی ریال ارننگ پلیٹ فارمز پر ہی آنا پڑے گا جس پر آپ کو تھوڑی بہت محنت ضرور کرنی پڑتی ہے لیکن آپ کو اس سے اصل میں پیسہ ملتا ہے اگر آپ کوئی ویڈیو سے اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرسکتے ہیں مزید اگر آپ لوگ ہمارے آن لین ارننگ کے کورسز کرنا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن باکس میں اور کمیٹ سیکشن میں آپ کو ورسیف نمبر مل جائیں گے وہاں پہ جا کے ایک چک اوٹ کرسکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ٹوڈی میں اپنے رکھی کا بہت سارا کیال اللہ حافظ ناصر